سبسکرائب کریں ایجوکیشن انفو ٹی وی کو اور ساتھ بیل آئیکان کو آل کے اوپر پریس کریں ایجوکیشن سے متعلق نئی ویڈیوز دیکھنے کے لئے السلام علیکم آئی ایم عبدالکریم ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آبدین ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمین کے لئے بری خبر ہے اب یہ کونسی بری خبر ہے کیونکہ وزارت خزانہ فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سرکاری ملازمین کے لئے کونسی بری خبر ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ پانچ کرنا ہے اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر چینل میں نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایجوکیشن سے متعلق لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ملتی رہے تو بات کرتے ہیں وزارت خزانہ کا تمام ملازمین کی تنخواہیں مساوی کرنے سے انکار ہر محکمے کے ملازمین کے کام کی نویت مختلف ہے مساوی تنخواہ دینا ممکن نہیں مطلب یہ کہ جیسا کہ سرکاری ملازمین نے یہ ڈیمان کی تھی کہ جس طرح سے وفاق اور سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں فرق ہے اس ڈیفرنس کو ختم کیا جائے تو اس حوالے سے وزارت خزانہ فنانس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے نوٹفکیشن چاری کیا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں برابری کی جائے مطلب اگر وفاق اور سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں اگر فرق ہے مساوی ہے تو یہ فرق برابر رہے گا برقرار رہے گا کسی بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو برابر نہیں کیا جائے گا اب تک ہی جو لیٹسٹ انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک اور شیئر کر دیں تینکس فور وچنگ اس اللہ حافظ